کہ وزیراعظم شہباز سری صاحب جن کی ٹیم یہ کہتی تھی جن کے بارے میں پہلے یہ مشہور ہوا تھا جب سپریم کورٹ میں بیس تاریخ کو یہ کورمنٹس آئے کہ جب آپ کا منی بل پاس آپ نہیں کلا سکے نیشنل اسمبلی سے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ احتماد کا ووٹ لینا پڑے گا اور آپ کے پاس تو احتماد ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیشنل اسمبلی آپ کے اوپر احتماد نہیں کرتی کنمنشن یہی ہے اور شہباز سری صاحب کے بارے میں جب یہ خبر لگی تھی اور یہ سوشل میڈیا پہ آئی اس کے بعد یہ پرنٹ ہو گئی ایک دو ویب سائٹس پہ چیز چل رہی تھی بقاعدہ نیوز پیپرز تھے جن کے اوپر نیوز سائٹس ان کے اوپر چل رہی تھی تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کے حوالے سے ایک پریس ٹاک کی پریس میسج دیا انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے بڑا الزام لگایا کہ یہ میڈیا کے لوگ جو ہیں یہ فیک خبریں شرم آنی چاہیے جھوٹی خبریں فیک خبریں غلط خبریں ٹس انفرمیشن جو ہے وہ مچاتے ہیں اور جس کے نتیجے میں احتمالی پیدا ہوتی ہے حکومت کا ووٹ آف کانفرنس کا پرائیم نیسر شہباز شریف صاحب کا کوئی پلان اور کوئی ارادہ جو ہے وہ نہیں ایگزیس کرتا اور میں نے اس کے بعد اچھا اس کے بعد اب انہوں نے یہ کہا تو اس وقت برطانیہ میں بیٹھے ہوئے لندن میں بیٹھے ہوئے میجر ریٹائیڈ آہل راجہ سولجر سپیک انہوں نے ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے مجھے ٹیگ بھی کیا تھا اور اپنے وی لوگ میں بھی شاید انہوں نے اس کا ذکر کیا اور انہوں اچاروں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی اشارہ ان کا اداروں کی طرف تھا جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی ان کو نمبر پورے کرنے میں خاصی مشکل جو ہے وہ درپیش ہو رہی ہے لیکن تیاری ان کی ہے اور انہیں ووٹ آف کانفرنس کرنا ہے اور یہ چیز ٹھہر اس لیے گئی ہے کہ نمبر ان کی اس وقت پر پورے نہیں ہو رہے یہاں سے دو چیز ہمیں پتا چلتی ہیں ایک تو جو پرانا مہابرہ ہے کہ پاکستانی مہابرہ نہیں ہے یہ انگلش کا ہے امریکہ کا شاید ہے کہ جب تک ایک چیز کو سرکاری طور پر جس کا ڈینائل نہ ہو بہت زور سے ویٹ کریں اور جب ڈینائل ہو جائے تو سمجھ لیں گے بات سچی تھی ایک تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ مریم اورنگزیف صاحبہ جو منسٹر آف انفرمیشن ہے وہ کتنی بڑی منسٹر آف ڈس انفرمیشن ہے یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے بکوز روز پاکستان کے اندر یہ لیکچر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ میڈیا ڈس ان برس میں دس برس میں سوشل میڈیا کے خلاف جو ہے سب سے زیادہ ریگریسیو کمانین جو بنائے گئے یعنی کہیں پہ کم از کم گرفتاریاں تو نہیں ہوتی پاکستان میں ایف آئی آرز ریجسٹر ہوتی ہیں ٹویٹر کے کراوڈ کے خلاف ان کی ناک رڑائی جاتی ہے ان سے مافیا مانگوائی جاتی ہے گرفتاریاں لوگوں کے کی جاتی ہیں حب سے بیجا ان کا کیا راتا ہے عدالتیں صرف ان کو بعد میں چھوڑ دیتی ہیں اور گرفتار کرنے والے جو ہیں ان کو کبھی کوئی سزا نہیں ملی تو اس لحاظ سے پاکستان اب دنیا کی بدنام ترین ریاستوں میں ہمیں شرم آتی ہے تغلیف بھی ہوتی ہے اور ہم یہ ماننا بھی شہر نہیں چاہتے ابھی ٹھیک طرح سے کہ پاکستان کے اسی طرح کی حالات ہیں جیسے دنیا کے جو سب سے ورس پوسیبل ریاستیں ہو سکتی ہیں کوئی ایفریکا کی سومالیا سودان جہاں اس قسم کے کمانین بنای جاتے ہیں ان کی انپلیمنٹیشن کی جاتی ہے لیکن پاکستان میں مسلسل جو انفرمیشن ہے اور جو آزادی صحافت ہے جو لوگوں کا رائٹ ہے چیزوں کو کہنے کا اس کو سپریس کرنے میں ایک عجیب و غریب قسم کی منٹیلٹی یہاں پہ پیدا ہوگی لیکن آج آپ کے سامنے ایک بار پھر یہ ثابت ہوا کہ کتنا بلند اور بانگ طریقے سے پاکستان کی انفرمیشنل منسٹر جو در حقیقت پاکستان کی انفرمیشنل منسٹر ہیں وہ جھوٹ بول رہی تھیں اور یہاں پر ایک اور بھی بڑی تغلیف دے چیز ہے بہت سے لوگوں کے لیے وہ یہ کہ سولجر سپیک جو ہے میجر آدل راجہ اس کے بارے میں بار بار یہ کہ رہا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے ڈس انفرمیشنل کرتا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کئی دفعہ کہ یہ میجر ساتھ جو ہیں یہ بہت سخت جبان بھی استعمال کر رہے ہیں اور میں نے مجھے افسوس یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایک گالی گلوچگی انہوں نے شروع کر دیا ہے ٹویٹر کے اوپر وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے ان کو لوگوں کے نام لے کے ان کے بارے میں قبریں دینا اور یہ چیز ان کو نہیں کرنی چاہیے لیکن کیونکہ اس سے ان کی اپنی جو اپنی ایک پرسٹیج بنا رہے ہیں اپنا ایک جو برینڈ بنا رہے ہیں انفرمیشن کے حوالے سے وہ متاثر ہوتا ہے لیکن once again ثابت کیا ہوا ثابت یہ ہوا کہ میجر آدل راجہ سولجر سپیک صحیح کہہ رہا تھا وہ سب لوگ جو کہہ رہے تھے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے ڈس انفرمیشن میں میں نے بڑے سینئر جنگلس سے پوچھا کہ یار یہاں حکومت کا کیا ہے یعنی سولجر سپیک تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے ان کی تیاری ہے اور یہ کروا نہیں پا رہے کیونکہ نمبر پورے نہیں ہو رہے تو مجھے کہا یار کوئی نیچے گراؤنٹ پہ تو ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تو شاید یہ ڈس انفرمیشن ہوگی لیکن ثابت کیا ہوا ثابت یہ ہوا کہ سولجر سپیک بچارہ جو کہہ رہا تھا کہ یہ نمبر پورے کرنے کے چکر میں ان کو دشواری ہو رہی ہے یہ ووٹ آف کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں ڈرے ہوئے ہیں پینک میں وہ بات صحیح ثابت ہو گئی اور جو باقی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ انفرمیشن وغیرہ ہے اور کوئی باقی آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی آپ کے مین سٹریم میڈیا تھے ان کے اوپر یہ کوئی خبر تھی ہی نہیں پھر اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا چلا کہ جو لوگ پوٹر کے اوپر خبریں بے رہے ہیں اور جو چھوٹی چھوٹی ویب سائٹس پہ لوگ خبریں دیتے ہیں یہ لیگ کرتے ہیں وہ صحیح ثابت ہوتی ہیں وہ فیک نہیں ہوتی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں وہ کہیں سے وہ خبر آ رہی ہوتی ہے اور جو مین سٹریم آپ کے اخبارات اور میڈیا کے چین ہیں وہ بہت بڑی طرح سے کنٹرولڈ ہیں اور بروٹیلائز ہیں تو یہ ایک مورل لیسن ہے سوچنے کا لیسن ہے بہت امپورٹن جو آج شہواز شریف صاحب نے کیا شہواز شریف صاحب نے جو ووٹ لیا اس کے بعد وہ جو ٹارزم کی کہانی ایڈگر رائیس بروس نے میرے خواہ لے لکھی تھی جس میں جو گوریلا ہوتی ہے کالا اور کرچاک وہ بار بار کہتے ہیں کہ اپنا سینہ پیٹتے ہیں یہ چمپینزیز اور گوریلوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فتح جو ہے اس کو منا آتے ہیں اور اپنی چیس تھمپنگ کرتے ہیں چیس تھمپنگ کی ٹرم آتی بھی گوریلا کلچر میں سے چیمپینزی کلچر میں تو شہواز شریف صاحب نے بقاعدہ ایک لمبی سی تقریر کی جو صرف چیس تھمپنگ تھی اس میں انہوں نے علالت کے اوپر سپرین کورٹ کے اوپر بیجا حملے کیے اپنی تعریفیں کی اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ وہاں پہ کرتے رہے لیکن اصل میں جو ایک سو اسی ووٹ کا انہوں نے دعویٰ کیا وہ ان کی ساری کی ساری شائین اس وقت ختم ہو گئ جب پہلے فواد چوہدری نے ٹویٹ کیے اور اس کے بعد مریم سوری شیری مزاری صاحبہ نے ٹویٹ کیے جیسے یہ پتہ چلا کہ اصل میں جو ایک سو اسی ووٹ وہ کہتے ہیں اس میں بیس ووٹ ان منحرف فراقین کے ہیں جن کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونے چاہیے تھے چونکہ یہ پی ٹی آئی کے منحرف ہیں لیکن اس پہ کیا کوئی پی ٹی آئی پٹیشن کرے گی میرے خیال اس پہ کچھ بھی نہیں کرے گی بیکن پاکستان میں الفاظ اور قوانین دونوں کی تمام تر اہمیت اور اس کی ام فاظر طور پہ جولائے دو ہزار بائیس میں اس کی انٹرپٹیشن کر چکی ہے کہ اس قسم کیا راقین جو ہیں جو دوسری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے تھے اور در حقیقت یہ ہے کہ شاواز شریف صاحب کو اگر یہ بات صحیح ہے جو فواد چوازی صاحب میتمیٹکس دے رہے ہیں جو شیری مزاری راکر شیری مزاری میتمیٹکس دے رہی ہیں تو ایک سو اسی ووٹ نہیں پڑے شاواز شریف صاحب کو ان کو ایک صبح ہتر ووٹ جو ہیں یہاں پہ چاہیے تھے تو یہ ایک ڈراما ہی کیا ہے انہوں نے